اسلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو بے اولاد جوڑوں کے لیے اولاد کا سبب بنے گا اگر اولاد سے محروم لوگ میری آج کی ویڈیو میں بتایا گیا وظیفے پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے اولاد ہونے کا ذریعہ بنے گا اور یہ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے ایسے کئی بے اولاد جوڑے تھے جن کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی اس سبب سے وہ بہت پریشان تھے مگر جب سے انہوں نے اس وظیفے پر عمل کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی جھولیاں اولاد سے بھر دی اس لیے جو بھی جوڑے اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں وہ یہ عمل ضرور کریں اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو بھی اولاد جیسی اپنی عظیم نعمت سے مال امال فرما دے گا اولاد اللہ تبارک و تعالی کی ایک ایسی نعمت ہے کہ والدین کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بڑھاپے کا سہارہ ہے سرمایہ زندگی تو ہے ہی ہے مگر آخرت کا بھی سرمایہ ہے کیونکہ مرنے کے بعد احسال سواب کا ذریعہ بنتا ہے اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی قدر ان سے پوچھو جو سالوں سال سے اولاد کے لیے ترس رہے ہیں لیکن صاحب اولاد اس کا احساس نہیں کر سکتے یہ ایسا ہے کہ آنگ کی قدر معلوم کرنی ہو تو نابینہ سے معلوم کرو کان کی قدر معلوم کرنی ہو تو بہرے سے معلوم کرو فطرتا ہر انسان اولاد کا طلبگار ہے ہر انسان کے دل میں اولاد کی تمنا ہے قرآن مجید میں بھی اولاد کی حصول کے لیے دعا کرنے کا ذکر آیا ہے آپ ذرا خودی سوچ کر تو دیکھئے کہ انبیاء اکرام کو کس چیز کی کمی ہوتی تھی مگر اولاد ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ انہوں نے بھی اولاد کی حصول کے لیے دعائیں کی چنانچہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہو اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ انہوں نے اولاد کے حصول کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے جیسا کہ سورہ علی عمران آیت نمبر 38 میں رشاد ہوتا ہے کہ اے میرے رب انایت کیجئے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد بے شک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے اس آیت مبارکہ میں حضرت زکریہ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اولاد نیک ہو تو ناظرین اولاد واقعی بہت عظیم نعمت تھے اس لئے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے نیک اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی تھی اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی زوجہ مطرمہ بھانش تھی مگر اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو نہائیت نیک سیرت فرزند عطا فرمایا تھا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہیں جس چیز کا ارادہ فرما لیں تو اس کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں جو ربین والدین کے حضرت آدم علیہ السلام کو بیدا کر سکتا ہے اور آپ علیہ السلام کی پسلی مبارک سے حضرت امہ ہوا کو وجود بخش سکتا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش فرما سکتا ہے تو اس اللہ کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں وہ جیسا چاہے ویسا معاملہ فرماتا ہے اگر کسی انسان کو اولاد دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھید نہیں سکتی اور جسے اولاد سے محروم رکھنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اسے اولاد دے سکے اللہ جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے جسے چاہے دونوں عطا فرما دے اور جسے چاہے تو کچھ بھی نہ عطا فرمائے وہ ہر چیز پر قادر ہے اگر کسی شخص کی اولاد نہ ہو اور وہ اولاد کا طلبگار ہو تو سب سے پہلے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھے اور نہ امید ہونا مایوس ہونا چھوڑ دے کیونکہ مایوسی کفر ہے تھوڑی دیر پہلے میں نے جو واقعات بیان گئے ہیں ان کے بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کی مایوسی کو ختم کر کے اسے امید میں بدل سکوں تو مایوس ہونا چھوڑ دیں آپ کو آج ایک ایسا مفید اور مجرب وزیفہ بتاؤں گا جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد صالح کی نعمر سے نوازیں گے وزیفہ بتانے سے پہلے آپ سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ اس وزیفے کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اس بات کا تصور کرنا ہے کہ وقت مقررہ پر آپ کی اولاد ضرور ہوگی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل کو کرتے وقت کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات ذہن میں لائیں بلکہ اللہ رب العزت کی ذات عالی پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کیجئے گا اگر کوئی شخص نیک اولاد کے حصول کے لیے بہت بے چین ہو اور دل میں اولاد کی بہت خواہش ہو تو اس کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے اور عمل یہ ہے کہ شب جمعے میں یعنی جمعے رات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے جمعے کی رات اس میں آدھی رات گزرنے کے بعد باوضو ہو کر ایک ہلوے کے ٹکڑے پر سورہ نسا کی پہلی آیت کو مکمل لکھنا ہے شب جمعہ میں آدھی رات گزرنے کے بعد باوضو ہو کر سورہ نسا کی پہلی آیت مکمل لکھتے وقت اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ لکھنے کا عمل ایسی جگہ پر تنہائی میں بیٹھ کر کیا جائے جہاں اسے لکھتے ہوئے کوئی بھی نہ دیکھے سورہ نسا کی پہلی آیت ہلوے کے ٹکڑے پر مکمل لکھ لینے کے بعد وہ ہلوے کا ٹکڑا بیوی کو کھلا دے اور پھر اسی رات اس کا خواہند ہمسری کر لے یہ عمل اسی طریقے سے تین شب جمعہ تک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ گارنٹی والا عمل ہے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ضرور اولاد ہوگی تو بس جو کوئی بھی اولاد کا خواہش مند ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو اسے شخص کو چاہیے کہ وہ نیک اولاد کی حصول کے لیے یہ عمل لازمی کرے یہ بہت مجرب وظیفہ ہے